اکی کاربونیل کمپاؤنڈ ٹیسٹ کہ آیا ایک گیون کمپاؤنڈ کاربونیل کمپاؤنڈ ہے کہ نہیں ہے تو فرسٹ آف آل لیٹس سی وٹ آر کاربونیلز کاربون ڈبل بانڈ او دیس ہیز کاربونیل گروپ اور یہ کاربونیل یا کاربونائل گروپ ہمیں ملتا ہے الڈی ہائیڈز میں یعنی آر سی ڈبل بانڈ او ایچ الڈی ہائیڈ میں کیٹون میں آر سی ڈبل بانڈ او بانڈ آر اور کاربوگزلیک ایسڈ اور اس کے ڈیرائیویٹیوز میں آر سی ڈبل بانڈ او بانڈ او ایچ اور اس کے جتنے بھی ڈیرائیویٹیوز ہیں دی آر ایمائیڈز ایسٹرز ایسڈ ہیلائیڈز اور این ہائیڈرائیڈز ان میں جو کاربوگزلیک ایسڈ کا او ایچ گروپ ہے it is replaced بائی این ایچ ٹو ان ایمائیڈز ایمائیڈز میں این ایچ ٹو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ایسٹرز میں او آر این ہائیڈرائیڈ میں او سی او اینڈ آر یہ سوری ایسڈ ہیلائیڈز ہیں these are ایسڈ ہیلائیڈز ایسڈ ہیلائیڈ میں کوئی ہیلوجن ہوگا اور ان ہائیڈرائیڈ میں او سی او آر یہ او ایچ گروپ اس سے جب replace ہوگا they will be known as derivatives of کاربوگزلیک ایسڈ تو یہ جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں all contain this کاربونیل یا کاربونائل گروپ تو اگر ہم ایک اننون ارگینک کمپاؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں الکوہل فینول وغیرہ میں سے نہیں ہے لیکن کاربونیل کمپاؤنڈ ہے کہ نہیں ہے تو اس کا ہم پھر یہ ٹیسٹ کریں گے اس ٹیسٹ میں جو کاربونیل کمپاؤنڈ ہے اس کو رییکٹ کیا جاتا ہے two four ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین جس کو کہا جاتا ہے bread is reagent اور ان کی رییکشن سے جو پرادک بنے گا تو وہ یلو کرسٹل اپیئر ہو جائیں گے اس پرادک کی سو دس یلو کرسٹل اپیئرنس is the indication کہ the given کمپاؤنڈ is کاربونیل کمپاؤنڈ اب اس میں جو رییکشن ہے وہ کیسے ہوگا سو لیٹس سی اس کی رییکشن کی طرف جاتے ہیں یہ ہوا کوئی بھی کاربونیل گروپ جو الڈی ہائیڈ میں سے ہو کی ٹون میں سے ہو کاربوگزلک ایسڈ میں سے ہو اور ساتھ میں ہم رییکٹ کر رہے ہیں 246 ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین اوکے لکھ اٹھ دیس فرسٹ افل ہائیڈرازین ہائیڈرازین ہوتا ہے NH2 بانڈ NH2 this is ہائیڈرازین اب 246 ڈائی نائٹرو ہائیڈرازین ہے تو فرسٹ افل 246 دائی نائٹرو فینائل تو یہ ہوا فینائل 2 پہ یعنی ادھر جب یہ اس کے ساتھ اٹھےچ ہوگا تو یہ سپوس کریں ہمارا فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ فورت تو یہاں 2 پہ NO2 ہے اور 4 پہ NO2 ہے so this is 24 ڈائی نائٹرو اور یہاں سے ایک ہائیڈروجن ہٹ جائے گا تو وہ ہو جائے گا فینائل یعنی اس کا اگر آپ مولیکیولر فارمولہ لکھو گے تو وہ یہ ہو جائے گا کہ C6 H5 یہ ہوا فینائل اور ڈائی نائٹرو تو NO2 hole 2 اور پھر اس کی پوزیشن مینشن اس طرح ہوگی اور یہاں پہ یہ بانڈ بنا دے گا تو اس کا جب ہم ادھر سٹرکچر لکھیں گے so watch this this is نائٹرو جن bonded to ہائیڈروجن bonded to the other ہائیڈروجن پھر جو ہے یہاں پہ نائٹرو جن اس کے ساتھ اپنا ایک ہائیڈروجن ہے اور باکی بانڈ ہوا ہے to the فینائل گروپ this is that فینائل گروپ اور اب یہاں پہ ہم نے اس کو one لیا تو یہ two ہو جائے گا تو two پہ نائٹرو اٹیج کر کے دکھائیں three four four پہ نائٹرو اٹیج کر کے دکھائیں اوکی اب ان کی رییکشن میں سمپل سا میکنیزم اس کا دیکھیں یہ نائٹروجن کے پاس جو دو ہائیڈروجن ہے اور ادھر جو کاربونیل گروپ کا اکسیجن ہے یہ آپس میں مل کے as H2O نکل جائیں گے تو ہمیں جو پروڈک مل جائے گا یہ ہوا مائنس H2O باقی جو پروڈک بنا تو ہم کچھ لیں گے کہ کاربونیل کاربن اس سے اکسیجن نکلا تو وہ ڈبل بان بنا دے گا with the نائٹروجن of ہائیڈرازین so this is نائٹروجن اور اس کے پیچھے اپنا باقی جو ٹرین ہے تو وہ اس طرح سے لگ دیں this is that train اور یہاں پہ NO2 گروپ اور یہاں پہ NO2 گروپ آج اب ریمیمبر کاربن بانڈی ٹو نائٹروجن اور پھر ایدر جو ہے یہ باقی چیزیں جب ہائیڈرازین سے اٹیج ہو جاتی ہیں تو اس قسم کے جو کمپاؤنڈ سے ان کو کہا جاتا ہے ایمائنز اور ایمائنز جو ہیں چونکہ اس میں یہ بھی ہے ایرومیٹک رنگ تو یہ ویزیبل لائٹ میں ہمیں اسپیکٹر میٹر سے جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ویزیبل لائٹ ابزارب کرتے ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کلر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو اس کا جو ہوگا تو یہ یلو کرسٹل بنا دے گا تو یہ یلو کرسٹل جب بن جائیں گے اب یہ کربونیل گروپ چاہے الڈی ہائٹ ہو تو ادھر آر لگ جائے گا ایچ لگ جائے گا تو اس کا یہ ایمائن بن جائے گا اگر دونوں کی ٹون ہیں تو کی ٹون کا ایمائن بن جائے گا اگر کاربوگزلک ایسرڈ ہے آر اور او ایچ تو اس کا ایمائن بن جائے گا تو اس طرح سے ان کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے بریڈی ری ایجن ٹو فور سکس ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اب کربونیل کمپاؤنڈ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا کی الڈی ہائیڈ ہے کی ٹون ہے کیا ہے جسٹ ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ یہ کربونیل کمپاؤنڈ ہیں اور فردر ان کے لئے پھر اپنے اپنے ٹیسٹ ہیں کہ الڈی ہائیڈ ہوگا کی ٹون ہوگا کربوگزلک ایسرڈ ہوگا ایس ایس ایس